اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ قَعْف يَوْمَ نَكُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَعْتِ وَتَكُولُ حَلْمٍ مَزِيدٍ صدق اللہ العظیم رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَحْلُ لُقْتَرْ تَمِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِ اَسْرِ وَلَا تُو اَسْرِ وَتَمِّلْ خَيْرِ آمِينَ يَا رَبَ الْعَالَمِينَ سورہ کعف سے میں نے ایک جملہ ارکسام تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ جسے ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ جواب میں سوال کرے گی کہ حل میں مزید کیا اور بھی ہے اس ٹیکس میں نکولو تکولو جیسے لفظ آئے ہیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم ان کو سال کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی وقت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس آیت پر مزید تھوڑی سی بات کروں گا تو چلتے ہیں سبق کی طرف ذہن میں رکھتے ہوئے کہ غیر سے ہی افعال ہم پڑھ رہے ہیں غیر سے ہی فیل وہ فیل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آجائے حرف کی تقرار ہو جائے یا حروف لط واو اور یا میں سے کوئی حرف آجائے حمزہ آنے کی صورت میں وہ غیر سے ہی فیل محموض ہوتا ہے حرف کی تقرار کی صورت میں مضاعف ہو جاتا ہے اور حرف لط واو یا یا ہونے کی صورت میں معتل بن جاتا ہے محموض کی دین اقسام ہم نے پڑھی تھی مضاعف میں ہم نے حرف جو آخر میں دو جگہ پر آ رہا تھا اس کا علاج کیا تھا اور موطل ہم نے اپنے پچھل ایکچر سے شروع کیا ہے جس میں موطل کی تین اقسام ہمارے سامنے آئیں ہیں موطل الفا موطل الائن موطل اللام اور ان تینوں اقسام کے نک نیمز بھی ہم نے یاد کیے تھے موطل الفا کا نام مثال ہے موطل الائن کا نام اجوف ہے اور موطل اللام کا نام ناکس ہے تو موطل الفا یعنی مثال کو ہم نے مکمل کر لیا آج ہم موطل الائن یعنی اجوف کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے موطل الائن جس کا دوسرا نام اجوف ہے اور جس طرح مثال میں دو اقسام تھی مثال واوی اور مثال یائی اسی طرح اجوف میں بھی دو اقسام ہو جائیں گی اجوف واوی اور اجوف یائی اجوف واوی کی ایکزمپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں قاف واو اور لام حروف مادہ اسے سے کول کا لفظ بنتا ہے جس کے معنی بات کے ہوتے ہیں اور اجوف یائی کی ایکزمپل با یا اور این حروف مادہ جس سے بی کا لفظ بنتا ہے جسے آپ پجارت کہتے ہیں اوکے تو آج انشاءاللہ اللہ ہم اجوف کور کریں گے پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو دونوں ہی ایڈمیٹ ہوں گے سیئے اب چونکہ ماشاءاللہ آپ مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ جو ہیں وہ مسائل ترپیش ہو سکتے ہیں اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو دونوں کا علاج ہوگا اجوف چاہے سلاسی مجرد سے ہو چاہے مزید فی سے ہو دونوں کا علاج کیا جائے گا دیکھ علاج کب ہوگا اور کیا ہوگا یہ دو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو علاج کب ہوگا اس کا جواب دینے لگاؤں علاج اس وقت ہوگا جب ہم بیماری پہچان لیں گے کیا ہوگا یہ ہم بیماری پہچاننے کے بات کریں گے ٹھیک تو اجوف میں مین چیز ہے بیماری پہچاننا تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیماری رکھوں گا اجوف کی ایک طرف ہم اجوف واوی کو ٹریٹ کریں گے دوسری طرف اجوف یائی کو تو اجوف واوی میں ایکزمپل یہی مادہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں قاو و اولام قاو و اولام حروف مادہ باب نون سے استعمال ہوں گے پہلا کام آپ نے جو کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حروف مادہ کو باب کا نام دیکھتے ہی ماضی مزارے کا اوریجنل سیغہ بنانا یہ پہلا کام ہے جی نصرہ ینسرو تو کیا بنا کاوالا یک بولو دوسری دو ایکزمپل میں لارہا ہوں اجوف یائی کی یہی ایکزمپل ہے جی با یا اور این حروف مادہ باب زواد جی بایا یب یو یب یو بایا آ یب یو لے جی پہلی بیماری پہچان لیں اجوف کی اجوف کی پہلی بیماری پہچان لیں اچھی اجوف کی پہلی بیماری یہ ہے حرف علت پر حرکت ہو حرف علت پر حرکت ہو حرکت ہے حرکت ہے حرکت ہے حرف علت پر حرکت ہو لیکن پیچھے زبر ہو یہ بیماری اصل میں حرکت ہونا بیماری نہیں ہے صرف حرف علت پر حرکت ہو پیچھے زبر ہو بیماری حرف علت پر حرکت پیچھے زبر ہے نہیں ابھی پرابلم نہیں آئی جو ہم پرابلم پڑھ رہے ہیں پہلی پرابلم ہو سکتا ہے دوسری مسئلہ کرے لیکن جو پہلی بیماری وہ ہم بتا رہا ہوں حرف علت پر حرکت پیچھے زبر حرف علت پر حرکت پیچھے زبر نہیں ہے اوکے تو بیماری نمبر ایک ہے حرف علت پر حرکت پیچھے زبر تو علاج یہ کرنا ہے حرفِ علت کو علف میں بدل دینا ہے حرفِ علت کو علف میں بدل دینا ہے حرفِ علت پر حرکت پیچھے زبر تو حرفِ علت کو کس میں بدلنا ہے علف میں جب میں نے علف میں بدلا تو یہ کیا بن گیا کالا کالا اوکے ہاں جی بائیہ آ سے کیا بنا لیں جی پہلے بیماری پہلا علاج مکمل ہو گیا حرف علت پر حرکت پیچھے زبر حرف علت چینج ہو گیا علف میں کالا کتنا سنے آپ نے قرآن مجید بھرا ہوئے میرے سے آپ روزانہ سنتے ہیں کالالہ تعالی کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کالا سے ہم کرتان کر رہے ہیں کالا کالا کالو کالت کالتا کال یہ کون تھا کالنا یہ بنا نا صحیح چال رہی تھی کرتان کالا کالا کالو کالت کالتا کالنا یہ بنا نا کالنا یہاں تھوڑی ستہ بھی اخراب ہوگی کیوں ہوئی علف کے بعد آ گیا خالی خالی آ گیا نا تو اب دوبارہ علاج ہو رہا ہے بیماری ایک ہی تھی چھٹے سیگے میں کمپلیکیشنز آ گئی اصل میں جب علاج کیا نا علاج وہ ہی کیا علف ہی بدلا نا لیکن علف ہی بدلنے کے ساتھ ہی کمپلیکیشنز آ گئی کالنا ہو گیا اب اس کمپلیکیشن کو دور کرنے کمپلیکیشن کو کس طرح دور کرنے سمجھ لیں علف کو نکال دیا جائے گا اچھی طرح سمجھ لیں علف کو نکال دیا جائے گا اور جو پہلا حرف ہے نا فا کلمہ اس کی حرکت بھی بدلی جائے گی علف کو نکال دیا جائے گا اور فا کلمہ کی حرکت بھی بدلی جائے گی کیا حرکت کی جائے گی باب نون اور باب کاف میں پیش اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ دوبارہ نہیں بتاؤں گا پھر جب میں گردان کراؤں گا اس وقت اب حلت بولیں گے اب سارے کل نہ بول رہے ہیں کیونکہ سناو ہے لیکن جب میں کسی کی گردان کراؤں گا تو اس وقت کوئی پیش نہیں نکلے گی کسی کے موہ سے اس لئے پوری بات سنا کریں میں نے کہا جب چھڑے سیخے میں کمپلیکیشن پیدا ہو تو علف کو نکال دیا جائے گا اور ساتھی فا کلمہ کی حرکت کو بھی تبدیل کیا جائے گا وہ حرکت یا پیش کی جائے گی یا زیر کی جائے گی دو حرکتیں کر سکتے ہیں یا پیش یا زیر باب نون اور کاف میں پیش باب نون اور کاف میں پیش باقی سب میں زیر کیا لکھا ہے معاویہ؟ چھٹے سیخے میں جب مسئلہ پیدا ہوا تو علاج کیا کرنے ہیں؟ علاج کیا کرنے ہیں؟ علیف کو نکالنے ہیں؟ فا کلمہ کی حرکت بدلنی ہے؟ پیش یا زیر کرنی ہے؟ پیش کب کرنی ہے؟ اگر باب نون یا کاف ہو اب یہاں پر حرکت کیا کریں گے؟ پیش تو یہ بن گیا کلنا تو کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا اب کلتا کلتما کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا سمپل؟ کوئی مسئلہ نہیں ایک بیماری ایک علاج لیکن چھٹے میں پیشیدگی پیدا ہوگی تو اس پیشیدگی کو بھی دور کر دیا گیا بایا آ سے کیا بنا؟ با آ گردان کرے با آ با آ با او با ات با اتا چھٹے میں طبیعت فراب ہوئی؟ باجنا ٹھیک ہے؟ علیف کو نکالا علیف کو نکالا اور فا کلمہ کی حرکت کیا کروں گا؟ پیش تو نہیں کر سکتا نا کیونکہ باب نون یا کاف نہیں ہے تو یہ کیا بن گیا؟ بینا آگے بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتننا بیتو بینا لیں جی اجوف واوی یائی ماضی کی گردان میں نے آپ کو سکھا دی اوکے اب آئیں ہاتھ کھڑا کریں کون کرے گا ماضی کی گردان پہلی گردان شبش جی فروغ تیار ہے فروغ آپ کے پاس رونٹ لیکٹرز ہیں کاف واؤ اور میم کاف واؤ اور میم ماضی بنانا ہے آپ نے اس کا نون سے کیا بنے گا؟ نورملی کاما ما ٹھیک ہے نا؟ یہ بن گیا کاما ما تبدیلی کے بعد کیا بن جائے گا؟ تبدیلی کے بعد بنے گئے یہ کاما 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 سے گردان کرے ہیں کاما 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 کامو کامت 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 چھٹے پہ پیجید کی پید ہوئی؟ اور یہ آجائے گا پھر کم نا کم نا شابش کم تا کم تما کم تی کم تما کم تن کم تن کم تن کم نا کاما کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا کاما وہ کھڑا ہو گیا کامت وہ کھڑی ہوگی کامت زینب زینب کھڑی ہوگی کد کامت زینب کیا مطلب ہوگا؟ زینب کھڑی ہوگی ہے کد لگ گیا نا تو پریزن پر فیکٹ زینب کھڑی ہوگی ہے کد کامت سلات مماز کھڑی ہوگی ہے اوکے جی نیکسٹ نیکسٹ جی زہیب کاف واؤ نون باب نون کیا بنے گا اوریجنل کاوانا شابش تبدیلی کے بات کانا گردان کرو کانا کانا کانو کانا کانا کنم کنم ماشااللہ 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 نیکسٹ جی معاویہ زہ واؤ اور رہ باب نون زہرہ تبدیلی کے بات زہرہ جی زرنا زارہ کے مان ہوتے ہیں ملنا ملاقات کرنا زر تم کے کیا مان ہوں گے تم سب نے ملاقات کی تم سب جا ملے الحاکم التقاسر حتی زر تم مقابر تمہیں التقاسر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے کبریں جا دیکھی یعنی کبروں سے جا ملے اوکے کلیر کوانا کانا کے مان ہوتے ہیں ہونا ٹھیک ہے ہو جانا جی نیکسٹ عمر جیم یا اور حمزہ صحیح ہے باب زواد نورمل شابش جایا آ تبدیلی کے بات جا آ جا کے مانہ ہوتے ہیں وہ آیا جا سے گردان کرے جا 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 جی جی نا شابش جی جی تمہ جی 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 تمہ جی نا جی نا ایکسلنٹ اذا جا اکل منافقون اذا جا نصر اللہ فکیفہ اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علا ہا علا شہید ٹھیک ہے نا سی پڑھا رہو نا نیکسٹ 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 میم یاتا باب واد مایتا شابش تبدیلی کے بعد ماتا ماتا سے گردان ماتا ماتا ماتت ماتتا ماتتا متنا متنا مِتْتُمَا مِتْتُم 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 مِتْنَا مِتْنَا اِزَاب مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَن ٹھیک ہے نا اِزَاب مِتْنَا کیا جب ہم مر گئے وَكُنَّا تُرَابَن اور مٹی ہو گئے دوبارہ اٹھا ہی جائیں گے دالک رجم برید یہ تو بڑی دور کی بات اِزَاب مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَن اب مِتْنَا لِکھا ہوا ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے کیا سیکھا ہے غیر صحیح فعال کو آپ اگنور نہیں کر سکتے مہا سمجھ میں آگئی جی اگلا ماشاءاللہ خا واؤ اور فا صحیح ہے باب سین خویفہ شابش پہلے اروجنل بنانا آنا چاہیے آپ کو خویفہ تبدیلی کے بعد خا فا ہر فیلت پہ حرکت ہے پیچھے سبر ہے وہی بیماری ہے وہی علاج ہے خا فا خا فا سے کردان کریں خفنا خفنا شاوش خافا کے معنی ڈرنا کیوں ہوتے ہیں خفتو سنے مریم کے آیات آپ نے پڑی تھی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ مَرَآئِي آرہے نا مزا آتا ہے نا رول پڑھ کے پھر جیسے قرآن کی آیت آتی ہے سامنے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے یار یہ تو بالکل وہی ہے صحیح جی نیکسٹ کون رہے گا نہیں آسل نہیں ابھی اسماعیل بھی ہے اسماعیل شین یا اور حمزہ باب سین شاہی آ شاہی آ شاہ 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 کتنا استعمال ہوتا ہے انشاء اللہ چاہنا کے معنی میں ان اگر شاہ اللہ اللہ نے چاہا ما شاہ اللہ جو اللہ نے چاہا کلیر ہو لین جی ماضی قبر الحمدللہ کوئی مسئلہ بھولے گئے آپ عاصف اب آئیں مزارے کی طرف ماضی میں ایک بیماری تھی ایک علاج کیا چھٹے میں پیچیدگی پیدا ہوئی تو اس پیچیدگی کو دور کر دیا وہ آپ نے سارے الحمدللہ سمجھ لیا مزارے میں جب غور کیا تو مزارے میں دوسری بیماری آ رہی ہے حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے یہ دوسری بیماری ہے حرف علت پہ حرکت پیچھے سکون حرف علت پہ حرکت پیچھے سکون یہ بیماری نمبر دو حرف علت پہ حرکت ہو پیچھے سکون ہو تو اچھی طرح سن لیں حرف علت نے اپنی حرکت سکون والے لیٹر کو دے دینی ہے حرف علت نے اپنی حرکت کاف صاحب ساکن تھے نا حرف علت واو پہ حرکت تھی واو اور یا کمزور ہیں حرکتیں نہیں اٹھا سکتے انہوں نے اپنی حرکت نکال لی ہے پیچھے دیکھا پیچھے میلا اس نے اپنی حرکت پیش میلے کو دے دی حرکت دینے کے بعد اب اس نے خود بھی بدلنا ہے یہ اہم پوائنٹ ہے اس نے خود بدلنا ہے حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجنے کے بعد خود بدلنا ہے یا تو علف میں بدلنا ہے یا واو میں بدلنا ہے یا پھر یا میں بدلنا ہے اچھی طرح سمجھیں اس کو حرف علت نے کس میں بدلنا ہے علف میں یا واو میں یا یا میں علف میں کم بدلے گا جب پیچھے زبر دے گا جب پیچھے زبر دے گا تو علی میں بدل جائے گا جب پیچھے پیش دے گا تو واؤ میں بدل جائے گا جب پیچھے زیر دے گا تو یا میں بدل جائے گا اس نے پیچھے کیا دی گیا پیش دی گیا تو کسے بدلے گا واؤ میں بدلے گا بدل گیا تو کیا بن گیا یکولو یکولو سے کیا بن گیا یکولو اوکے یکولو یکولانی یکولونا کلیر تکولو تکولانی یکولنا یکول یکولنا یہاں بھی چھٹے میں پیجیدگی آگئی اور کوئی ایسے پیجیدگی نہیں تھے آپ ٹریٹ کر کے آئے تھے ماضی میں دو خالی ہو گئے تھے نا ایک خالی کو آپ نے نکال دیا اور بس پڑھ دیا یکولنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تو دوبارہ کریں گردان یکولو یکولانی یکولونا تکولو تکولانی یکولنا تکولو تکولانی تکولونا تکولینا تکولانی تکولنا اکولو نکولو کالا یکولو کہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب بھی کالا آتا ہے نا اچھی طرح نوٹ کر لیں اس کے ساتھ نا لام کی پریپوزیشن آتی ہے ہمیشہ پریپوزیشن میں نے سکھا رہی تھی نا لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کالا کا مطلب ہے اس نے کہا کالا زیدن زید نے کہا پریپوزیشن ہمیشہ اپجیک کے ساتھ لگتی ہے زید نے حامد سے کہا حامد سے اردو میں ہم سے کی پریپوزیشن لارہے ہیں عربی میں لام کی پریپوزیشن لائی جائے گی کالا زیدن لی حامدن کالا زیدن لی حامدن آگے سمجھ چیک کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرح سمعیا وَعِذْ قَالَ رَبُّوْكَا لِلْمَلَائِقَةِ کالا رَبُّوْكَا لِلْمَلَائِقَةِ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمایا اِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِقَةِ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا یوم نقولو لِجہنم جسے جہنم سے کہیں گے کہ حلم تلاتی کیا تو بھر گئی وَتَقُولُ تَقُولُ ابھی کردان کر کھٹے ہیں یکولو یکولانی یکولونا تَقُولُ اور وہ کہے گی حلم مزید کیا اور بھی ہے اس کا اطلب ہے کہ جہنم اتنی بھر چکی ہوگی کہ بلکل اس طرح جس طرح ایک شخص کا پیٹ پورا بھر چکا ہو صحیح ہے اور میزمان کہیں کہ جی سوئی ڈیش ابھی واقعی ہے تو وہ کہے گا یار ابھی اور بھی ہے اور اگر مہمان ماشاءاللہ خوش خوراک ہے تو جب وہ یہ جملہ سنے کہ جی سوئی ڈیش ابھی ہے تو وہ کہے گا کہ حلم مزید یعنی اور بھی ہے آنے دو تو یہاں پر یہ مطلب لیا گیا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے اردار فرمایا کہ جسے ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ حلم تلاتی کیا تو بھر گئی وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید تو وہ کہے گی اور بھی ہے اچھا اور بھی ہے ابھی آنے دو میرے اندر بہت منجائش یہ ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے اوکے جی یب یی او کیا ہوگا حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے اس نے حرکت باہ کو دی باہ کو دی زیر اور زیر کے موافق کس میں چینج ہوا یا میں یبیعو یبیعو بہا یبیعو بہا یبیعو یبیعو سے گردان یبیعو یبیعانی یبیعونا یعنی چھٹے میں پھر وہی مسئلہ تھا تو وہ دور کر دیا ہٹا دیا بس یبیعنا تبیعو تبیعانی تبیعونا تبیعینا تبیعانی تبیعنا ابیعو نبیعو اوکے جی قوامہ سے بنا تھا کامہ مزارے کیا بنے گا مزارے کیا بنے گا کامہ یکومو ٹھیک ہے نا کامہ یکومو یکومو سے گردان وابیہ تکومو ٹھیک ہوگی جی کانہ سے عاصف مزارے کانہ سے مزارے یکونو یکونو سے گردان یکونو 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 ناکونو جی زا واؤ را سے بنا زارا یزورو زارا یزورو جی فروح یزورو شابش عمر خویوہ سے بنا خافہ ٹھیک ہے مزارب باب سین ہے اوریجنل تھا یخ وفو عمر یخ وفو ہے باب سین سے کیا کریں گے ہر فعلت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن حرکت اس نے ساکن کو کیا دی زبر زبر دیکھے خود کس میں چینج ہوگا علیف میں ایکسیلنٹ تو کیا بن گیا یخافو خافہ یخافو یخافو سے کردان یخافنا یخافنا تھا نا یخافنا تو پس علیف نکال دیا یخافنا یخافو یخافو یخافنا یخافو 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 میں ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ مفہول ہے لہذا منصوب آگیا یخافو اللہ جبلا فیلی ہے اس میں ہمیں کنورٹ کریں گے انا زور پیدا ہو گیا جبلا اس میں کی شروع میں انہ داخل کریں گے تو یہ آپ ہمیشہ گھڑ پڑ کرتے ہیں اچھی دہا نوٹ کر لیں انہ پلس انا اس ایکل ٹو انی میں نے اس دن لکھ کے بھی دیا تھا بورٹ پہ انی ٹھیک ہے اور انہ پلس نہنو اس ایکل ٹو انہ تو یہاں پر انا ہے تو انہ کے ساتھ جب انا آئے گا تو انی انی اخاف اللہ اوکی جی کلیر آئیں جی اس طرف بھی آجیں یہ بنا جی جا اور مزارے تھا یج جی او یہی تھا نا حرف اللہ پہ حرکت پیچھے ساکن اس نے حرکت پیچھے ساکن کو دی خود چینج ہونے ہے کس میں یا میں ہی ہونے ہے نا تو یجی او جا یجی او یجی او یجی آنی یجی اونا تجیو تجی آنی یجی انا تجیو تجی آنی اجیو نجیو یہ بنا تھا ماتا اور یہ ہے یم یی تو یہی ہے نا یا نے حرکت پیچھے تھی میم کو اور خود یا میں چینج ہو گیا یمی تو تو ماتا یمی تو یمی تو یمی تانی یمی تونا تمی تو تمی تو اگر مادہ ہوتا اگر مادہ ہوتا میم واوتا اور باب ہوتا نون تو اوریجنل کیا بننا تھا مواتا یم ووتو اور تبدیلی کے بعد کیا بننا تھا ماتا یمو تو ماتا سے کردان کریں ماتا ماتا ماتو ماتت ماتا یار باب نون ہے باب نون ہے متنا متنا یہ کیا بنے گا یمو تو ماتا یمو تو یمو تو یمو تانی یمو تونا تمو تو تمو تانی یمو تنا تمو تو تمو تانی تمو تنا تمو تینا تمو تانی تمو تنا امو تو امو تو تو دعا میں آپ باہم نون سے پڑھتے ہیں اللہم بسمی کا اموتو و آہیا ٹھیک ہے نا یہ بن رہا تھا امیتو فالو کر رہے ہیں نا قرآن مجید میں متنا استعمال ہوئے اس سے اور دعا میں اموتو استعمال ہوئے اس سے معنی دونوں کے مرنے کی ہیں یعنی چاہے میم واؤ تاروڈ لیٹرز ہو چاہے میم یا تاروڈ لیٹرز ہو چاہے باہم نون ہو چاہے باہم یاہو مانا مرنہ کی ہوتے ہیں سمجھا گی نا تو اس نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ دعا میں تو اموتو آتا ہے ہم نے یہ امیتو بنایا ہے اگر میں آپ کو اس سے کرواتا تو وہ متنا بنتا قرآن مجید کہہ رہا ہے متنا اس لئے پھر آپ کو قرآن میں ڈیفرنس ملے گا جو دوسرے قرآن پڑھتے ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں وہ متنا پڑھتے ہیں کیونکہ چیز ایک ہی ہے میننگز ایک ہی ہے سمجھا گی جی نہیں جی الحمدللہ یہ سارا کام ہو گیا ہمارا اب ہم فیلِ عمر بناتے ہیں پہلے عجوف سے پھر کچھ ایکسیمپلز ہم کریں گے مزید فی عباو کی فیل عمر آپ نے بنانا ہے تکولو سے کالا یہ کولو سے فیل عمر بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں پہلا سی ہے تکولو سٹیپ نمبر ون مزید کریں ایکسیڈنٹ سٹیپس فالو کر رہے ہیں تکولو جب مزید ہوگا تو کیا بن جائے گا تکول پرابلم آ رہی ہے آ رہی ہے نا دو خالی ہو گئے ایک آفیس میں دو خالی دو ویلے نہیں رہ سکتے دو ویلے ہیں دو ویلوں میں سے ایک کو نکالنا ہے تو زور کس پہ چلتا ہے مارے پہ تو مارا کون ہے سمجھ آگئی نا نکال لیں اس کو تکولو سٹیپ نمبر ٹو حسن علامت مزارے ہٹائیں کیا بچا لیں جی آج کل ہو گیا کل ٹھیک ہے کل اعوذ برب الفلک کل اعوذ برب الناس کل ہو اللہ احد اوکے جی بن گیا فیل امر امیر تکونو فیل امر بنانا ہے مجزوم کریں تکون واو کو نکال دیں کیا بچا تکون سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہٹائیں کن ازا قدا ہمرن فا انما یکورو لہو کن فا یکون ٹھیک ہے جی اسماعیل تکومو مجزوم کریں تکوم دو خالی ہو گئے واو نکال دیں کیا بچا تکوم علامت مزارے ہٹائیں کم کم کے معنی سٹینٹ اپ ٹھیک ہے کم کے معنی سٹینٹ اپ کم بھی ازن اللہ اللہ کے حکوم سے کھڑا ہو جاؤ کہوہ و میم شہباز مازی مزارے بنانا ہے اب آپ نے بنانا ہے فالسے شہباز یہ ریکوائیڈ ہے اکواما یک ویمو اکواما یک ویمو حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے بیماری نمبر دو بیماری نمبر دو علاج نمبر دو فروغ زبر دی کاف کو تو حرف علت کو کس میں بدلیں گے شابش کیا بن گیا اکاما حرف علت پہ حرکت پیچھے ساکن بیماری دو علاج دو زیر دی یا میں بدل دیا یکیمو اکاما یکیمو ٹھیک ہے نا اکاما اکاما اکامو اکامت اکامتا اکمنا اکامنا بن رہا تھا نا اکامنا علیم نگال دیا اکمنا اکمتا اکمتما 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 اکمتنا اکمتنا اکمنا یکیمو یکیمانی یکیمونا تکیمو تکیمانی یکیمنا تکیمو تکیمانی تکیمونا تکیمینا تکیمانی تکیمنا اکیمو تو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہاں پر ایک ہی ہے یکیمون السلاطہ ٹھیک ہے نا یکیمون السلاطہ کس کس کو یاد ہے اسم الفائل مزید ہی ہے آپ سے شابش جی معاویہ اتنا ڈائم نہیں آصف کس سے بنتا ہے شباس مزارے سے مزارے کے پہلے سیکھے سے بنتا ہے مزارے کا پہلا سیکھا ہے یکیمون ٹھیک ہے علامت مزارے ہٹائیں گے جی پیش والی میم لگا دیں گے آئین کلمہ کون سے ہے یا یا تو آئین کلمہ ہے ہی نہیں کہیں بھی ٹھیک ہے نا واؤت یا جو یا میں بدلہ ہوئے ہیں اور وہ حرکت کہاں ہے وہ یہاں چلی گئی ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ زیر نہیں کر دینا نہیں تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی اسے ہی زیر کرنا ہے مقیم مقیم کے کیا بانا ہوں گے قائم کرنے والا تو رب جعلنی مقیم السلاتی مقیم السلاتی کس کس کو یاد ہے باب فالسی فیلمر بنانے کا طریقہ اس کا حمزہ واپس لائے جاتا ہے پہلے باب فالس ہے جب بھی فیلمر بنانے ہے اس کا حمزہ واپس لائے بنانے ہے یعنی یہ یوکیمو نہیں بلکہ یو اکیمو اس سے بنانے حاضر سے بنانے تو اکیمو سے سٹیپ نمبر ون مجزوم کریں دو خالی ہو گئے دو خالی ہو گئے نا ایک کو نکال دیں اب یہ پکا فرمولہ آپ کو آگیا ہے تو اکیم علامت مزارعہ اٹھائیں اکیم اکیم السلاتہ نماز قائم کر ملا کے کیسے پڑھیں گے اکیم السلاتہ لدلو کے شمسے سمجھا رہی ہے سارے رولز وہی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے اب آپ اپنے دماغ کو کس طرح ان رولز کے ساتھ تازہ رکھتے ہیں یہ اب آپ پہ ہے این واؤ اور نون روٹ لیٹرز ہیں ماضی مزارعہ بناتے ہیں جدی سے باب باب ہے استفعال استفعال لکھتے ہیں خالد آئی اس کی یستفعال اوکے اب یہاں پہ رولیٹرز جالیں استاونا یستاوینو ٹھیک ہو گیا حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے بیماری نمبر دو دو ہی بیماری ہیں دو ہی علاج ہیں حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے ساکن ہے حسن کیا کریں گے این کو دے دی حرکت زبر اور خود کس میں چینج ہو جائے گا علیہ میں استعانا ہاں جی این کو حرکت کیا گئی زیر خود کس میں چینج ہوا یام کیا بنا یستعینو استعانا یستعینو یستعینو سے آخری لفظ بنائیں علامت مزاری تھی یا جو کی یار صرف نستعینو ایاک نعبدو و ایاک نستعین اس کے معنی ہوتا ہے مدد مانگنا اللہم انا نستعینو و نستغفر و نؤمن بکا و نتوکل علیکا سارے مزید ہی حباب ہیں و نثنی علیکا الخیرہ سارے مزید ہی حباب و نشکرو سلاسی مجھے شروع گیا و لا نکفرو کا و نخلو و نترکو من يفجرک اللہم ایاک نعبدو ولک نسلی نسلی کل پڑھ لیں گے ٹھیک سارا ایک ایک لفظ آپ کو بولے گا اچھا جی امیر اسم المفہول بنانا ہے یار استعانا یستعینو سے اسم المفہول اسم المفہول بنانے کے لئے پہلے اسم الم فائل بنا لیں اس کے بعد ٹھیک ہے جی اس سے بنے گا نا اس سے بنے گا نا اوریجنل سے بنائیں ذرا چلے تاکہ آپ مشکل نہ پیش ہو یس کا و نو یہی ہے نا ٹھیک ہے چلے اوکے اوکے این کلمہ کا زیر زیر ہے اور تنوین اوکے ہو گیا اسم المفہول میں زیر کی بجائے زبر آپ رولز اپلائی کریں ذرا این کو حرکت کیا تہائیگی زبر کس میں جینج ہوگا کیا بن گیا مستعان مستعان ال داخل کریں کس کا نام ہے اللہ مستعان اللہ ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے مستعین ہوگا مدد مانگنے والا اور مستعان جس سے مدد مانگی جائے گی لے جی لاسٹ ورپ ہے اور اس کے بعد اجوف ختم اجوف کی کوئی بات آپ سے نہیں ہوگی اس کے بعد لاسٹ روٹ لیٹرز این واؤزال ماضی مزارے کون بنائے گا جلدی سے جلدی سے ٹائم تھوڑا ہے جی باب باب نون جی آوازہ یعوزو آوازہ کیا بن جائے گا آزہ اور یہ کیا بن جائے گا یعوزو آزہ یعوزو کے معنی ہوتا ہے پنہ میں آنا آوزو کیا مطلب ہوگا میں پنہ میں آتا ہوں اگر کوئی کہنا چاہے میں پنہ میں آتی ہوں تو اس کی عرفی کیا ہوگی یہی ہوگی نوٹ کر لیں جس کی پنہ میں آیا جائے اس کے ساتھ با لگتا ہے جس کی پنہ میں آیا جائے اس کے ساتھ کیا لگتا ہے با اور جس سے بچنے کے لئے پنہ میں آیا جائے اس کے ساتھ لگتا ہے من جس کی پنہ میں آئے جائے اس کے ساتھ کیا لگتا ہے باہ جس سے بچنے کے لئے پنہ میں آئے جائے اس کے ساتھ من لہٰذا آوزو باللہ من الشیطان ٹھیک ہے من الشیطان اور الرجیم اس کی صفت آگئی آوزو باللہ من الشیطان الرجیم تو آج آپ کو آوزو باللہ من الشیطان الرجیم بھی کروا دیا قُل آوزو بی رب الفلک رب الفلک کی پناہ میں آرہے ہیں من شر ما خلق سے قُل آوزو بی رب ناس رب ناس کی پناہ میں من شر الوسواس الخناس حضر مریم کے پاس جب آئے حضر جبیل علیہ السلام تو حضر مریم نے کہا قَالَتْ اِنِّ آوزو بِرْرَحْمَانِ من کا انکنتت کیا میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ٹرنے والا ہے آپ کے لئے ہومورک صرف یہ ہے کہ این واؤزال کو بابِ استفال میں ڈال کر این واؤزال کو بابِ استفال میں ڈال کر فیلِ عمر بنانا ہے آپ نے اور جب فیلِ عمر بن جائے تو قرآنِ مجید سے اس کی آیت ڈھونڈ کے لکھ کے لانی ہے یہ آپ کا ہومورک ہے کل انشاءاللہ و تعالی ہم اپنے غیر سے افعال مکمل کر دیں گے سبحانک اللہ و بابِ حمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و توبید